اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ شیئر کیمیسٹری چپٹر نمبر تھری ایٹومک اسٹرکچر کے دوسر ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے ڈسکوری آف پروٹون تو آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھنے جائیں گے کہ پروٹون جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسکور ہوا تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکوری آف پروٹون اب پیپر میں یہ سوال کس طریقے سے پوچھے جاتا ہے ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں پیپر میں یہ سوال آتا ہے کچھ اس طریقے سے کہ آپ گولڈ سٹین ایکسپریمنٹ کو ڈسکرائب کریں یا پیپر میں آ جائے گا ڈسکوری آف پروٹون آپ ڈسکوری آف پروٹون کو جو ہے وہ جو ہے وہ لکھیں ڈسکرائب کریں ڈیٹیل میں اس ایکسپریمنٹ کو یا پیپر میں کہہ دے گا کہ گولڈ سٹین ایکسپریمنٹ کو آپ ڈسکرائب کریں کیونکہ پروٹون کو ڈسکور کرنے والا سائنس دان جو تھا اس کا نام تھا گولڈ سٹین تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن گولڈ سٹین ایکسپریمنٹ سائید انٹرڈکشن گولڈ سٹین ایکسپریمنٹ کی مدد سے ہمیں پتا چلا یا دکھے گا جے جے تھامسن کا جو ایکسپریمنٹ تھا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ consultants نام کی کوئی چیز ایکسپریمنٹ کے اندر موجود ہے جبکہ گولڈ سٹین کے اس ایکسپریمنٹ سے گولڈ سٹین کے اس ایکسپریمنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکسپریمنٹ کے اندر کوئی positive particle بھی ہوتا ہے یعنی کوئی protون نام کے چیز بھی ایکسپریمنٹ موجود ہے یہ ایکسپریمنٹ جو ہے وہ گولڈ سٹین نے پرفارم کروایا اس ایکسپریمنٹ میں الیکٹرک سٹی کو گزارا جاتا ہے گیسز سے جب پریشر جو ہوتا وہ بہت کم ہوتا ہے تو اس کم پریشر میں جو گیسز ہوتی ہیں اسے الیکٹرک سٹی کو گزارا جاتا ہے اور اس کی مدد سے پروٹون کو ڈسکور کیا گیا یاد رہے انٹرڈکشن جو ہوتا ہے وہ اپشنل ہوتا ہے پیپر میں اگر آپ کے باس ٹائم ہو تو انٹرڈکشن لکھ دیا کریں اگر پیپر میں ٹائم شورٹ ہو تو انٹرڈکشن کو آپ چھوڑ کر آگے تیزی سے کام کی بات آپ لے سکتے ہیں پائی ایکسپریمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ گولڈ سٹین نے کیا کیا گولڈ سٹین نے کیا کیا وہی ڈسشارج ٹیوب لی جو جیجے تھومسن نے لیا تھا وہی ویکیوم پم ہے جو گیس کو ریموک کرنے کا کام کرے گا وہی ہائی والٹیج بیٹری ہے جس کی مدد سے الیکٹرک سٹی کو گزاریں گے لیکن گولڈ سٹین نے کیا کیا اس نے کیتھوڈ جو تھا گولڈ سٹین نے کیا کیا یہ کیتھوڈ تھا اس نے اس کیتھوڈ کو پرفوریٹی کر دیا کیتھوڈ میں کیا کیا اس نے سراک کر دیا کیتھوڈ پر اس نے کہا دیا سراک اب جو ہے وہی ڈسشارج ٹیوب کی جو کورنگ ہے وہی زنگ سلفائٹ سے ہے جس سے جونو بھی ججب بھی حال جارج پارٹیکل سٹرائک کرے گا وہ کیا پروڈیوس کرے گا فلوریسنز پروڈیوس کرے گا تو ہوا کچھ یہ کہ اس نے کیتھوڈ کو اس نے کر دیا ہے پرفوریٹڈ یاد رہے بیٹری کے جو نیگیڈیف سے کنیکٹ ہے وہ کیتھوڈ ہے بیٹری کے پوزیٹیف سے جو الیکٹروڈ کنیکٹ ہے وہ کیا ہے انوڈ ہے اب یہ جو ڈسچارچ ٹیوب ہے اس کی پوری والز جو ہے وہ زنگ سلفائٹ سے کیا ہے کوٹٹ ہے اب اس نے ویکیوم پمپ کے ذریعے کیا کیا ہے تمام گیسز کو باہر نکال دیا تمام گیسز کو اس نے کیا کیا باہر نکالا کچھ معمولی سی مقدار میں گیسز جو ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں یہ آپ کو پہلے والے ایکسپریمنٹ میں بھی بتایا تھا اب کی بار اس نے کیا کیا سویچ آن کیا ہائی والٹیج بیٹری کو اس نے سویچ آن کیا تو سویچ آن کیا تو جے جے تھومسن کے ایکسپریمنٹ کی طرح کیتھوڈ سے کچھ ریڈییشن نکل رہی ہے جے جے تھومسن کے ایکسپریمنٹ کی طرح کیتھوڈ سے کچھ ریڈییشن نکل رہی ہے اور وہ ریڈیشن جا رہی ہیں اینوڈ کی طرح لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور ریڈیشن دیکھی اس نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ریڈیشن دیکھی جو کیتھوڈ کے مقابلے میں اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی تھی کیتھوڈ جوتے ہیں وہ کیتھوڈ سے نکلتی ہیں اور وہ کہاں جا رہی ہیں اینوڈ کی طرح لیکن اس نے جو ہے کیتھوڈ ریس کے ساتھ ساتھ کیتھوڈ ریس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ریڈیشن دیکھیں جو کیتھوڈ کے مقابلے میں اپوسٹ ڈائریکشن میں کیا ہو رہی تھی اپوسٹ ڈائریکشن میں جا رہی تھی اور کیتھوڈ کے ہال سے نکل کر یہاں اس ڈائریکشن میں کیا پروڈیس کر رہی ہیں وہ فلورسنس پروڈیس کر رہی ہیں چمک پروڈیس کر رہی ہیں تو یہاں چمک پروڈیس ہو رہی تھی تو اس کا مطبع یہ پتہ چلا کہ کیتھوڈ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ریڈییشن بھی کیا ہو رہی ہیں پروڈیوز ہو رہی ہیں کچھ اور ریڈییشن بھی پروڈیوز ہو رہی ہیں جسے گولڈ سٹین نے نام دیا کینال ریس کا کیا نام دیا کینال ریس یاد رہے کیتھوڈ سے نکلنے والے جو ریڈییشن کو نام دے دیا گیا کیتھوڈ ریس لیکن اس کو اینورڈ ریس کا نام نہیں دیا کیونکہ یہ اینورڈ سے تھوڑی نکل رہی ہے یہ تو بیٹ سے نکلے کیسے نکل نہیں تھی دیکھیں اب جو گیسز کے کچھ ایٹمز موجود تھے نا ہوا یہ کہ کیتھوڈ ریس ہے نا جب ان گیسز کے مولیکیول سے ایٹمز سے ٹکراتی ہیں تو اس کے آؤٹر مور شیل کے الیکٹرون کو کیا کر دیتی ہے نکال دیتی ہے پیچھے جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو پارٹیکل لے جاتا ہے ہمیں معلوم ہے نیوکلیس ہے پیچھے الیکٹرون جو اس کے گئے ریول کرتا ہے تو ہو کچھ یہ رہا تھا کہ جیسے ہی کیتھوڈ ریس ایٹم سے ٹکڑا رہی تھی تو الیکٹرون جو آؤٹر مور شیل کا تھا وہ ان سے ریموو ہو رہا تھا وہ آئینائز ہو رہا تھا اور پیچھے جو ریس جاتا تھا وہ پوزیٹیو پارٹیکل تھا اور وہ پوزیٹیو پارٹیکل جو تھا وہ کیتھوڈ کے نیگٹیو چار بار سے وہ اٹریک ہو رہا تھا اور لہٰذا وہ کیتھوڈ ری کے مقابلے میں اپوزیٹ ڈیریکشن میں کیا ہو رہا تھا آنگے بڑھ رہا تھا اب بھائی پیپر میں کس طریقے سے لکھنا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیڈیمیٹ میں ہم نے کہا گول سٹین ٹھوک اٹھ آٹھ 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 آ تھا وہ کیا ہو گیا بہت کم ہو گیا کتنا ہو گیا 0.0014 by the vacuum pump vacuum pump کی مدد سے he switch on the battery of 10,000 volt اس نے کیا کیا 10,000 volt کی battery کو اس نے switch on کیا اب switch on کرتے ہیں اس نے کیا observation کی he observe that beside cathode rays cathode rays کیا تھے در حقیقت electron تھے نا پہل ایکسپیریمن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا some other rays are being produced کچھ اور rays جو ہی وہ produced ہو رہی ہے passing through the cathode اور وہ کہاں سے گزر رہی ہے cathode سے پاس ہو رہی ہے and when they strike with the wall of the tube they produce fluorescence اور جب وہ tube کی wall سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتی ہے یہاں چمک پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے fluorescence پروڈیوز ہوتی ہے he named these rays canal rays اس نے کیا نام دیا اس نے نام رکھا ان rays کا canal rays نام رکھا تو canal rays یہاں پروڈیوز ہو رہی تھی ان کے اوپر کیا تھا understood ہے کیونکہ cathode کے پاس آ رہی تھی ان کے اوپر کیا تھا positive charge تھا ابھی وہ negative کی طرف آ رہی تھی اب اس canal rays کی کیا کیا properties ہیں characteristics of canal rays اور positive rays positive rays اور canal rays کی کیا کیا characteristics ہیں number one these rays travel in straight line یہ بھی کیا تھی یہ canal rays بھی تھی نا یہ straight line میں travel کر رہی تھی these rays produce a glow on striking the tube glass اور وہ کیا کر رہی تھی یہ rays جو ہے وہ tube سے جب تکرا رہی تھی کیا پروڈیوز کر رہی تھی glow چمک پروڈیوز کر رہی تھی these rays are deflected by the magnetic and electric field اور یہ rays بھی جو تھی وہ electric اور magnetic field کے ذریعے اپنا راستہ کیا کر رہی تھی change کر دیتے تھے these rays travel opposite to cathode this shows that these rays carry positive charge cathode کے مقابلے میں cathode کے مقابلے میں ان کی جو direction ہے وہ کیا ہے opposite cathode یہاں اگر positive کی طرف جا رہا ہے اور اس کے پر negative charge ہے تو یہ negative کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب اس کے پر کونسا charge تھا positive direction opposite ہے نا negative والا جب یہاں جا رہا ہے اور یہ اس کا opposite جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے پر positive charge ہوگا تو ہم نے اس میں کہا these rays these rays travel opposite to cathode cathode کے مقابلے میں کی direction opposite تھی this shows that these rays carry positive charge جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان rays کے اوپر positive charge تھا these rays ionize the gas in this charge اور یہ rays کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ gases کو ionize کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں مطلب آؤٹر موس شیل کی electron کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں the nature of these rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube یہاں دکھیں گا cathode rays جو تھا اس کی nature جو ہے وہ gas کی nature پر depend نہیں کر رہی تھی discharge tube کے اندر کون سی gas جو بچ گئی ہے discharge tube کے اندر کون سی gas بچ گئی ہے cathode rays کی جو nature تھی اس پر depend نہیں کر رہی تھی جبکہ ان positive والوں کی depend کر رہی ہے دیکھو اگر آپ hydrogen رکھو گے تو ایک electron ہے صرف ایک electron ہے وہ remove ہو جائے گا پیچھے جو positive particle ہوگا وہ صرف اصرف proton ہوگا لیکن اگر آپ helium رکھو گے تو کیا ہوگا outer most shell کے ایک electron remove ہو جائے گا لیکن بکیا nucleus ہوگا ایک electron ہوگا وہ آئے گا مطلب particle جو ہوگا وہ hydrogen کے مقابلے میں زیادہ heavy ہوگا اسی طریقے سے اگر for example میں oxygen رکھتا ہو تو oxygen پر کیا ہوگا outer most shell کے electron نکل جائے گا لیکن بکیا electron بکیا اس کے جو nucleus کے اندر اتنے سارے positive particle ہے یہ جو canal rays ہیں یہ depend کرتا ہے کہ اندر آپ کون سی gas رکھتے ہیں جو بالکل کم مقدار میں جو آپ gases رکھتے ہو وہ gases کون سی ہیں اس کی nature پر یہ کیا کرے گا depend کرے گا اس میں ہم نے کہا these rays ionize the gases and okay the nature of these rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube discharge tube کے اندر جو gas present ہے اس کی nature پر depend کرے گا the charge to mass ratio of these rays of cathode rays cathode rays کا جو charge to mass ratio 1.7588 exponent 11 coulomb per kilogram جو پچھل experiment میں discuss کیا تھا ان کا charge to mass ratio ان کا charge to mass ratio ہوتا ہے وہ electron charge to mass ratio کے مقابلے میں کافی کم ہوتا کیونکہ ان کا mass ہوتا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے دیکھو e by m mass جو وہ denominator میں denominator میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہوتی تو overall value کیا ہو جاتی کم ہو جاتی یہ particles جو تھے وہ mass کے لحاظ سے electron کے مقابلے میں بہت بھاری ہیں لہذا ان کا charge to mass ratio ہوگا electron کے مقابلے میں کم ہوگا the charge on these rays is equal to the charge of cathode جب charge ہم نے دیکھا ان rays کے particles آگے جا کے نام دے دیا گیا proton کا کیا نام دیا گیا proton اور یہ proton کب آتا ہے جب ہم نے hydrogen gas رکھی دی یاد اکھیں تمام gases proton produced نہیں ہوگا ہم نے الگ gases جو اندر distrage tube کے اندر رکھی ہر بار particles ماس الگ الگ بڑابند ملا لیکن اس کا mass بہت زیادہ تھا the mass of these rays is much higher than the mass of cathode rays cathode rays particle جیسے electron کے مقابلے میں جو mass تھا وہ بہت زیادہ تھا the charge to mass ratio of these rays is different for different gases and distrapture اور ہم نے کہا جب gases ہم الگ کر تھے ابھی میں آپ کو بتائیں نا اوکسیجن رکھیں گے اس کا mass الگ ہوگا اسی طرح کیسے helium رکھیں گے تو کچھ اور ہوگا nitrogen رکھیں گے تو الگ ہوگا تو ہم نے کہا ان کا charge to mass ratio ہوگا وہ کیا ہوگا the charge to mass ratio of these rays is different for different gases in distrapture tube distrapture tube تھی ان کو final نام دے دیا گیا proton کا اب یہ canal rays نکلی کہا سے شروع کہا تھی تو ہم نے کہا when electron in discharge tube strike with the gas molecule they remove electron from these molecules as a result positive particles were being produced when these rays strike with zinc sulfide screen they produce fluorescence ہم نے کہ electron when electron discharge tube strike with گیس discovery of proton کا lecture جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حب ضرورت آئی کریں یاد رہے بہت سے سٹورنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالیجز کے بعد کوچنگ سینٹر کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کی لئے صدقائے جاریہ بن سکتا ہے اللہ حافظ